ہمارے کچن میں ایسی بہت چیزیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں جو صحت کے لئے جادوی گنوں سے بھرپور ہوتی ہے کسی میں سے ایک جیرہ جس کے پاس کیول خوشبو اور سواد ہی نہیں بلکہ صحت کے لئے بہت جادوی گن رکھتا ہے دوستو ہم لوگ جانتے ہیں جیرے کو کیول مسالے کے روپ میں لیکن یہ ویدو کے حساب سے ایک جڑی بوٹی ہے جسے مہن جڑی بوٹی کے نام سے جانا جاتا ہے جیرہ بھرتی رسوئے میں پائے جانے والا ایک اہم مسالہ ہے جیرے کا استعمال سوہستے لابوں کے لئے بہت زیادہ پارامپرک دوائے میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کے پانی کو اگر صوبے خالی پیٹ پیئے تو اس کے بہت سارے فائدے آپ کو مل سکتے ہیں جیرہ پرائکٹل روپ سے ویٹائمین اے ویٹائمین ای اور ویٹائمین کے جیسے آوستک پوسک تطو سے پرپور ہوتا ہے جو ایمنیوٹی اور میٹابولزم کو بڑھاوہ دینے میں آپ کی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ یہ مسالہ آرین جیسے خنیجوں سے بھی سمرد ہے جو شریر میں اوکسیزن سرکولیشن میں مدد کرتا ہے اور کیلسی مہڈیوں کے سواستے کو بڑھاوہ دیتا ہے جیرہ پانی پینے سے بلڈ سرکولیشن بہتر کرنے میں آپ کو مدد مل سکتی ہے ایسا جیرے میں موجود ہائی فائبر انٹیگریڈ اور پوسک تطو کے قارن ہوتا ہے جو انسولین لیول کو نیچرلی ریگولیٹ کرنے میں آپ کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے انٹی انفلمانٹری گن جیرے میں انٹی انفلمانٹری گنوں والے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو کئی بیماریوں کے قارن ہونے والی سوجن کو کم کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں جیرہ پانی کے نیامیت سیون سے شریر میں سوجن کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے ڈائیجیشن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مدد ہوتے ہیں جیرے میں ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو ڈائیجیشٹیو انزیم کو پروڈیکشن کو تھیج کرتے ہیں اس سے بہتر ڈائیجیشن کے علاوہ پوسک تطو کے اوسوسن کو بھی فائدہ ملتا ہے سوبہ جیرے کا پانی پینے سے پانچن تندر کو دن بھر کے لیے ایکٹیو رہنے میں مدد مل سکتی ہے گرم جیرے کا پانی کا استعمال کیا جاتا ہے ایسا کرنے سے ریسپیرٹری ٹریک پر آرامدائک پرباہ پڑتا ہے حالانکہ دھیان رہے کہ بہت زیادہ گرم پانی نہیں پینا چاہیے جیرہ وزن پربندن پر بھی سکار آتمک پرباہ ڈال سکتا ہے یہ میٹابولیزم اور فیٹ آکسیڈنس میں صدار کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے ڈیٹوکسیفیکیشن میں مددگار زیرے کے پانی میں انٹیوکسیڈنس انٹیگریٹڈ ہونے کے کارنے شریر کو ڈیٹوکس کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے انٹیوکسیڈنس شریر میں ہانیکارک فریڈ ریڈیکلز کو بے اثر کرنے میں مدد کرتے ہیں جو سمرگ سواستے کو بڑھا دینے اور اسے اندر سے ساف کر سکتے ہیں جیرے کے پانی کیسے تیار کیا جاتا ہے ہم آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں جیرے کے پانی کو قریب پانس سے دس منور تک اُبھا لیں پانی کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے دیں اب اسے چھان لیں اور اس کا صبح خالی پیٹ سیون کریں دوستو اگر آپ کا پیٹ خراب ہے اور آپ کے پیٹ میں گینس تیجاب بہت پرانا ہو چکا ہے اس کے لئے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جیرے کا استعمال دوستو آپ کو لینا ہے ایک مٹی کا برتن اور اس میں آپ کو لگ بگ دو گرام جیرہ ڈالنے کے بعد دو گلاس پانی ڈالنا ہے اور اس برتن کو آپ کو اوس میں رکھنا ہے رات کے ٹائم اور صبح خالی پیٹ اس جیرے کے پانی کو پینا ہے اس کے بعد آپ کو ایک گھنٹے تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے جس سے آپ کی صحت پر تو صدار پڑے گا ہی ساتھ ہی آپ کا گینس تیجاب سب ختم ہو جائے گا دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک و سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنیوار